اسلام علیکم میرا نام ہے سمیر میرے ساتھ ہیں عادل شبیر تو آپ سب کا welcome ہے ہمارے ایک اور نیو vlog میں کوسار کی نہیں خوبصورت پاڑ تو آج ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ نام ہے چیوڑا ہیل ٹاپ ابھی کوڑلی ساتھیام کو جسٹ پارہ بجے پہنچے ہیں اور یہاں سے راستہ پوچھتے پوچھتے ہیں ابھی ہمارا سواہی کی طرح ہی بات گئے ہیں ہمارے اور ابھی راستے میں ہم جا رہے ہیں تھوڑا چڑھائی والا راستہ ہے جو کیا یہاں لوگ یہ کچھ اٹھے گی یہ ابھی تک گنگلو یہاں پر پکے ہوئے ہیں چلے آئے چلے آئے جنبی صاحب بہم بعض نہیں چیزے گتے ہیں سہی ڈا ساتھ کا اوپور پربانیا بھالا لگے گئے جب وہاں سے بھالک کسیں ہیں ہاں پربانی لاؤں نے بھالا اور یہ نہیں ہے پربانیا کچھ آئچہ یا کیا ہے وہاں کیا نایاں ہو کیا جبان دے ہیں یہاں پر دیکھیں جنوار لوگوں کے بیتر باہر چڑھ رہے ہیں اور یہ کھولا ایریا جہاں پہ جنواروں کے چڑھنے کی جگہ یہ جو سامنے بلکل نزدیک ہمارے ادھر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دربار بھی یہ ہے بلاورہ شریف اور یہ دربار ہے بلاورہ شریف کا جبکہ اس سے نیکس والا جو باننا ہے بان کے بعد آگے دیرکورٹ ستیاں وغیرہ یہ سارا اس سائیڈ پہ اور وہ جو میں لسٹ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمارا گاؤں ہے دیرکورٹ ستیاں اسمان پہ آج بھی الکپل کے بادل ہیں ابھی یہاں سے ایک روڑ یہ جا رہی ہے ایک یہ جا رہی ہے اور ایک یہ جا رہی ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہی ہم نے کے دل جانا ہے ابھی ہم نے کنفرم کیا ہے راستہ تو یہ ہی اجدر سے ہم جا رہے ہیں یہ بچے جو ہیں البہارے کھا رہے ہیں یہاں سے اٹھار اٹھار کے بائی جہاں پر ہم جا رہے ہیں اور سکول کے بچے ہیں جو خبانیا نیچے سے اٹھا اٹھا کھا رہے ہیں اور باگ باگ کے ہم پہنچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک کیفی ہے چیوڑا ٹاپ کیفی جو اسٹم بند ہے سمیر آہر کا پہنچ آئے ہیں یہ یہاں پہ کوئی بوسٹر بھی لگا ہو سمیر سپرائز اور بلا حرم چیوڑا ہلٹاپ کے مقامبر پہنچ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھیتی ہوئی ہے اور ساتھ میں پودے یہاں پر خبانیا نیچے ہیں ہر طرف فروٹ ہی نظر آ رہے ہیں سمیر پتہ نہیں کونسی جگہ وہ تو یہاں پہ ہے بہترین قسم کی جگہ بیٹھنے کے لئے جبکہ دوسری سائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ویو علاقہ کوسار کا تحصیل کوٹلی سیتیاں کا اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ واقعی ٹاپ کی جگہ جہاں سے گاؤں آپ دیکھیں اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یار کیا سمیر ویو ہے یار کہ لیں سامنے دیکھیں وہ دوڑا سوڑا سا گدلہ سا پانی نظر آ رہا ہے وہ دریائے وہ نیچے وہاں جا رہا ہے تو یار یہ چیک کر یار سمیر قسم سے یار مطلب میں آران ہو گیا یہاں آکے اللہ کی قسم مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یار ہمارے کوٹلی ستیاں میں ایسے ویو پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اتنی خوبصورت ہے ابھی دیکھ وہ ساری عبادی نیچے کتنی پیاری لگ رہی ابھی اگزیکلی مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کونٹ سا گاؤں ہے لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے یار بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے ہو کر اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی عجیب ملت اب کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا نظارہ نظر آ رہا ہے اتنے خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے یہ گھر نیچے اور وہ دیکھ سمیر جتنے بھی وہ پاڑی سلسلہ ہے جتنا بھی یہ آگے پتہ نہیں کشمیر کا ہے یہ کھوڑی ستیاں میں آتا ہے لیکن یہ کہ یہ سارا ایریا چیک کر کتنے مزے کا وہ ایک سارا سنیری ہے اور ابھی میں چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو پپگنیاں بنی ہوئی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ ادھر سے راستے بنے ہوئے ہیں ادھر سے ہوتے ہوئے ہم جائیں وہ وہاں پر مزید ہم نزدیک سے جا کر اس گھوہوں کو دیکھیں اور چل آجائے آردس چلتے ہیں ہم اس جگہ اس طرح کی جگہ بولتے ہیں پندی بولتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں پندی بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بیٹھنے کی جگہ چلائی ہے یہ دیکھیں باقاعدہ کچھرے کے لیے یہاں پر جگہ بنائی ہوئی ہے جسٹ بین ہوگا رہا اور بیٹھنے کی جگہ ابھی تک فیلال دی گئے ہیں یہ چیک کریں یہاں سے کشمیر سمیر ویسے آپس کی بات ہے یہ جو نیچے گاؤں نظر آ رہا ہے یہ اور یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہو کر جس طرح نظر آ رہا ہے اور یہ سائیڈوں پر جس طرح اس کو پاڑی سلسلے نے ڈکا ہوا ہے اپنے چاروں طرف سے پاڑی سلسلہ ہے جبکہ میڈ میں یہ چھوٹا سا گاؤں جو ہمیں یہاں سے گاؤں نظر آ رہا ہے یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے سچ بتانا کبھی اس سے پہلے اپنے لائف میں بتا دے کبھی دیکھا ہے کوئی اس طرح کا علاقہ بہت اپردست کی ہوئی ہے اس طرح کا مطلب آپ انچائی باہتے کھڑے ہیں اور بالکل نیچے ایک گاؤں ہیں اور بندہ آسمی تھیل کر رہا ہے میں زیادہ نہیں لیکن کم سے کم تحصیل کوٹلی سٹیاں کے لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کبھی کبھی جب بھی آپ کو ٹائم ملے نا ایک بار وقت نکال کے یہاں چیوڑا آئیل ٹاپ پر آئیں اور اس کی بیک سائیڈ یہ جس سائیڈ پر ٹی ڈی ڈی سی پی والوں نے ایک وہ چھوٹا سا سیٹنگ ایریہ بنایا ہے اس سائیڈ سے آ کر یہ جو نیچے گاؤں ہیں اس گاؤں کو آپ دیکھیں آپ کی میں کہتا ہوں آپ کا دماغ پل کل فریش ہو جائے گا بہت مزی کی جگہ ہے بہت پیارا ایریہ ہے اور انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے اس ٹائم میں ویکس کیمرے سے آپ کو بھی دکھاؤں گا اور اکثر اوقات جو یہاں میں ہمارے مطلب جتنے بھی رشتدار بگا رہے ہیں وہ جو ایسی نشے والی جگہ ہیں ان کو ناولی بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں ابھی بیسکلی اس جگہ کا نام کیا وہ پتہ نہیں ہے اگزائٹلی نام کیا ہوگا اس کا ابھی میں اور سمیر جا رہے ہیں یہ جو راستہ بنا ہوا کچھا سا یہاں سے ہوتے ہوئے ہیں کیا خوبصورت گاؤں ہے یہ اس طرح کے گھر ہیں بیچ میں ایک دو مسجدیں بھی نظر آ رہی ہیں اور سائیڈو سے بہت مزے سے بلیک پاڑوں نے اس کو ڈکا ہوا ہے جبکہ یہ سبز سبز یہاں پہ سبزہ نظر آ رہا ہے اور اتنو خوبصورت تو جس طرح میں نے آپ کو اوپے بتایا تھا یا سمیر نے بھی بات کی تھی بلکل اسی طرح یہاں قریب آئے ہیں تو مزید ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو ہم گاؤں میں چلے جائیں وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہاں پہ سمیر جس پتھر پہ آکے سٹیک ہی ہے سمیر بیٹھے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا دل نما پتھر ہے شاید انہوں نے نوٹس نہیں کیا سمیر ذرا اٹھئے یہ چیک کیجئے یہ دل بنا ہوا ہے پتھر کا قرآن یہ دل کا ایک ٹوٹا ہوا دل ہے ٹوٹا ہوا دل ہے جبکہ یہ ہے پاڑی سلسلہ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑیے اس پر فوکس کیجئے یہ ہے وہ گاؤں سمیر کیا نام ہے اس گاؤں کا یہاں نیچے یہ ہے سانس فراللہ وہ ہے یہاں یہاں راستہ پکڑی ہے یہاں سے گئے یہاں دیکھتے ہیں یہاں نیچے راستہ بنا ہوا یہاں سے گئے یہاں خوبصورت جگہ ہے یہاں سے نہیں یہاں بھی دیکھیں وہ وہاں سے ہاں آئے ہیں وہ اوپر وہ بنا ہوا ٹی ڈی سی بی بروں کو وہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی یہاں پہ آل دو یہاں پہ بھی ایک اس طرح بنا ہوا تاکہ یہاں سے آ کر لوگ اس کا نظارہ لے سکے اور اس کے علاوہ یہ جو گاؤں ہیں ان کی طرف ایک سائن بورڈ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں آپ پہ عبادی یہ کون سا گاؤں ہے کون سا علاقہ ہے 2019 یا 2020 میں ایک خبر چلی تھی کہ یہاں پہ لگے گی چیئر لیوٹ یہاں پہ؟ چیوڑا میں پتہ نہیں چیوڑا اس سائیڈ پہ جائے گی یہ پتہ نہیں لیکن 2019 یا 2020 میں جب یہاں یہاں ہوئی تھی یہاں ہوئی تھی لیکن ابھی تک اس پہ کوئی وارکو آ رہا نہیں ہوگا یہاں سے دریا سا ہی نظر آ رہا ہے یہاں چیڑ کا جو بہت درہت ہے اس کے نیچے سے سامنے پار دریا یہ نظر آ رہا ہے دریا پانی جی تو قائد ابھی ہم نے آپ کو جو نظارے دکھایا آپ نے دیکھے ہوں گے ہم شور آپ نے انجوئے بھی کیا ہوگا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اس کی طرف سکول کی طرف فیپر ہے تو ایک دو چیزیں ہم نے راستے میں آتے ہوئے نوٹ کی تھی جب ہم آئے تو ہمارا جو استقبال ہوا وہ یہاں کی خوبانیاں لوہاریں نہ کیا راستے میں نظر آ رہے تھے تو ہم اس ٹائم تو جلدی میں تھے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ پہنچ جائیں اس کے علامہ ہمیں راستے میں ایک ہینڈ میڈ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کوئن ٹائپ یا کچھ اس درگا تھا وہ پانی نکال رہے تھے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو دکھائیں گے تو دوستو یہ تھی وہ جگہ جہاں پہ آ رہے تھے کہ ہینڈ میڈ یہاں پہ پانی کا کون ہے ہماریاں رسی کے ذریعے یا کھینڈ کے اوپر لاتے ہیں ہمیں یہ کسی ایک سپیسپک بندے کی پراپٹی یا تو اس کے جب ہم واپس آئے ہاں نلکے نہ گاڑنے ہاں 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 یہ کھل رہا ہے یہ کھل رہا ہے اب وہیں نکالیں نکال رہا ہوگا آگیا ہاں یہاں پہ پاڑی علاقے میں چند اک پوڑ پر پانی ہوتا ہے میں پہری بار کسی پاڑی لگتا ہوگا کون دیکھا ہرا اور ہرا اور ہرا۔ لمسا سب سے یہاں۔ ہرا یہاں۔ ہرا جانچے ہیں۔ ہرا یہاں۔ ہرا جانچے ہرا۔ لازم ہے۔ ہرا لیں۔ ٹھرام آڈ دائما۔ یہ آڑیاں آڑیاں اور قربانیاں پکی ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر پک پک گر کے نیچے بہت زیادہ یہ خراب ہو رہی ہیں رہاں تیرے ہیں وہ دے پوانیاں سمیں ہم سکتے ہیں ہو آگیاں الباہر کبھی پوکس کرتے ہیں تو اس کو آل باہر اسے نمکل چاہے گی اسے جول لے یار عدل بھئی یہاں پہ جو کبھے ہیں ان کے گھردنیں ہائٹ ہیں پہلی باز دیکھیں ہمارے ہاں فل کالے ہوتے ہیں